مرزا دبیر کے شیری کمالات اردو زبان کے عظیم مرسیانگاروں میں میرانیس کے ساتھ ہی مرزا دبیر کا نام آتا ہے مرزا دبیر اٹھارہ سو تین میں دہلی میں پیدا ہوئے اور سات سال کے عمر میں اپنے والد میر غلام حسین کے ساتھ لکھنا ہوا ہے اور یہیں رہنے لگے شائری کا ذوق فطری تھا اور برخصوص مرسیہ گوئی میں بچپن ہی سے دلچسپی تھی جو خوش نصیبی سے انہوں لکھنو میں زمیر جیسا ماہر استاد ملا جو اردو مرسیہ کے تشکیلی دور میں صفحے اول کے مرسیانگار تھے مرزا دبیر نے اپنے استاد کی بنائی ہوئی امادت کو صرف قائم ہی نہیں رکھا بلکہ بقول ازاد جو کچھ استاد سے پایا اسے بہت بلند اور روشن کر کے دکھایا اور فن نے مرسیہ نگاری کو عظمت کی بلندیوں تک پہچا دیا دبیر کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مرزا غالب جیسے عظیم شائر نے مرزا دبیر کے مرسیہ کا بند پڑھ کر یہ کہا کہ واقعی یہ حق مرزا دبیر کا ہے دوسرا اس رہ میں قدم نہیں اٹھا سکتا دبیر نے مرسیہ کے عزائے ترکیبی کو پوری طرح مستعمل رکھا مرسیہ کو اخلاق کا آئینہ دار بنا دیا واقعانگاری منظر کشی اخلاقی مزامین اور رزم کو حد کمال تک پہنچایا دبیر کے یہاں بلاغت ہے وہ فن کے دلدادہ ہیں انہوں نے کلام کی آرائش بیان کی شوکت اور ذہن کے پرواز پر زور دیا ہے جذبہ کی نزاکتوں اور موقع کی لطافتوں کی شائرانہ مصوری زیادہ سرافری ہیں دبیر نے زبان پر بہت زور دیا ہے جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دبیر کے زبانے میں اردو زبان و عدب کی چرچے کے ساتھ عربی فارسی شہر و عدب اور علم و فنون کی درس و تدریس کا لکھنو ایک اہم مرکز تھا فارسی شورا کا کلام خصوصیت سے پڑھا اور پڑھایا جاتا تھا اس کی سبب شائری میں علم و فضل نازو خیالی اور دقت پسندی کی نمائش کو ایک مقام حاصل تھا دبیر نے واقعات کربلا کو اس قدر تفصیل سے بیان کیا ہے یہ کلام میں بعض جنگہ ہمواری ختم ہو گئی ہے انہوں نے چہرہ سراپا رخصت آمد رجز رزم اور شہادت وغیرہ میں کمال شائری کا مظاہرہ کیا ہے جذبات نگاری اور کردان نگاری میں دبیر کے اعلی صلاحیتوں نے کامیابی حاصل کی ہے مثال کے طور پر یہ بند ملاحظہ ہو کہ ہر قد ایک قدم پہ سوچتے تھے سبت مصطفیٰ لے تو چلا ہوں فوج امر سے کہوں گا کیا کہوں کیا نہ مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا منت بھی گر کروں گا تو کیا دیں گے وہ بھلا پانی کے واسطے نہ سنیں گے عدو میری پیاسے کی جان جائے گی اور عبرو میری دبیر نے ترمیحات و تمثیلات اور مشکل الفاظ سے اکثر جنگہ مرسیہ کو مشکل بنا دیا ہے جس کو عام سامعین ذرا سمجھنے سے قاسد ضرور رہیں گے مگر دبیر نے مرسیہ کو زبان و بیان کی چاشنی میں امدگی سے پیش کیا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کاپ رہا ہے رستم کا جگر زیر کفن کاپ رہا ہے ہر قصر سلاتین زمن کاپ رہا ہے سب ایک طرف چرخے کوہن کاپ رہا ہے شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرستیں ہیں سمیٹے ہوئے پر کو دبیر کے مرسیوں میں مضمون آفرینی اور مشکل پسندی اپنے جملہ لوازم کے ساتھ موجود ہے تخیل آرائی مبالغہ دقیق تشبیحات و استعارات غیر معروف تلمیہات مشکل الفاظ و تراکیب اور صناعتوں کے استعمال پر انہوں نے بڑا زور صرف کیا ہے تو یہ دبیر کے تعلق سے کچھ اہم نوٹس جو میں نے آپ سے ساجہ کی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے فائدے مند ہوں گی لائک کرنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں